غلطی اس کی ہوگی آپ اس پر غصہ کروں گے پھر وہ رونے لگ جائے گی پھر آپ اس کو مناؤں گے پھر ساری غلطی آپ کی ہو جائے گی بتھائیے اس پیارے رشتے کا کیا نام ہے نمرود کی پوری بادشاہت کا ایک مچھر کے سامنے بیبس ہونا اور پوری دنیا کی ایڈمی طاقتوں کا ایک وائرس کے سامنے بیبس ہونا یہ میرے رب کی نشانی ہے ایک زمانہ تھا کہ پھوپو کے آنے پر ان کا استقبال کیا جاتا تھا ان کی مہمان نوازی کے لیے نینے بستر نکالے جاتے تھے نینے برتن نکالے جاتے تھے کہ ابو کی بہن آئی ہے ہمارے گھر میں وہ بھی حصے دار ہے مگر آج کل ہم تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں ایڈوکیٹ ہو گئے ہیں پریکٹیکل ہو گئے ہیں اب پتا چلا کہ پھوپو تو فتنہ ہے بڑے افسوس کی بات ہے رشتوں کی قدر کیجئے تمہیں پتا ہے تمہیں ان حالات میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے وہی انسان کو اکیلا کر دیتا ہے سارے رشدار دوست مددگار سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اللہ ایسے حالات بنا دیتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی ساتھ نہیں رہتا وہ سب سے کٹ کر ہمیں تنہا کر دیتا ہے اکیلا کر دیتا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ محبت کرنے والے جب ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں تو ان محبتوں کے شور میں ہمیں اندر جھاکنے کا موقع نہیں ملتا کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے زبردستی تمہارا اور میرا اللہ ہی ہے جو ہمیں اکیلا کر کے ہمیں اپنے اندر جھاکنے کا موقع دیتا ہے یاد رکھیں جب بھی اکیلے ہو جائے تنہا پڑ جائے تو اللہ سے خوب مانگیں اللہ سب لوٹا دے گا اور وہ بھی بہترین شکل میں تم اپنے رب کو کیوں نہیں پکارتے وہ تو تمہیں بار بار بلاتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے جس نے عرش الہی پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے پھر تم کیوں اس سے التجا نہیں کرتے کیوں تھوڑی سی آجمائشوں کی وجہ سے ہمت چھوڑ دیتے ہو مدد کے لیے گرگڑاتے کیوں نہیں ہو اپنے رب کے سامنے اپنے جیسے فانی مٹی کے پتلوں کے فانی وعدوں اور دعووں پر تو بھروسہ کر لیتے ہو اور جس کے وعدے سچے پکے دائمی ہیں اس پر یقین کیوں نہیں کرتے کیوں توڑ بیٹھے ہو سبی رابطے کیوں خود سے اتنے خفا ہو ممکن ہے کائنات کی ساری آوازوں میں وہ صرف تمہاری آواز سن کر مسکراتا ہو اسے بس تمہاری باتیں پسند ہو اسے تمہارا قریب آنا پسند ہو ممکن ہے اس تڑپ کے بعد تمہارا مقدر اللہ ہو مجھے بتاؤ کون ہے اسے پا کر جو خالی ہاتھ رہا کون ہے جو اس کا لالہ بن کر بے سکون رہا مجھے بتاؤ کون خالی ہاتھ رہا الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے ہر لفظ اپنی ذمہ داری نباتا ہے کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں کچھ غلامی کرتے ہیں اور کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار بھی کرتے ہیں ہر لفظ کا اپنا مکمل وجود ہوتا ہے جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ تب سمجھ میں آیا کہ لفظ صرف مانا نہیں رکھتے یہ تو داد بھی رکھتے ہیں جو کات لیتے ہیں یہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں جو گریبان پھار دیتے ہیں یہ پاؤں بھی رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں اور ان لفظوں کے ہاتھ میں لہجے کا ہتھیار تھما دیا جائے تو یہ کسی کی وجود کو چھلنی چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں اپنے لفظوں کے بارے میں موتات ہو جاؤ انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے بھی یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے کیونکہ یہ تمہاری ادائیگی کے غلام ہوتے ہیں اور تم ان کے بادشاہ اور بادشاہ اپنی ریایہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے بادشاہ کا جواب دے بھی جب خونی رشتوں میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر اپنوں کی خبریں غیروں سے ملتی ہیں ہے نا تجھے ہونا تھا فرشتوں سے بھی افضل مگر ہائے انسان تو تو درندوں سے بھی بدتر نکلا